اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین گھر کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ اپنے گھر کو جہاں ہم حفاظت سے رکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہی ہم شرعی ناہیے سے دیکھیں تو اللہ حبالعزت نے بہت سارے انتظامات ہماری شریعت میں رکھیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں بات ملتی ہے کہ اپنے گھر کو ہم شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آج بہت سارے گھروں کی شکایتیں عام ہیں کہ گھروں میں خیر و برکت نہیں ہیں مسائل ہیں مسائب ہیں بلائیں ہیں ان سب سے بچنے کا ایک آسان نسخہ اور بہترین علاج اللہ کی نبی علیہ السلام نے بتایا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُم مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو ایسے گھر قبرستان کی طرح ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں ذکر نہیں وہاں شیاطین اپنا گھر کرتے ہیں ایک اور روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورة البقرہ فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَ وَتَرَكَهَا حَسَرَ وَلَا تَسْتَتِعُهَا الْبَطَلَةِ کہ آپ نے فرمایا کہ سورة البقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو اس لیے کہ اس کو پڑھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعی سے حسرت و ندامت ہے اور پھر جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے جادو کا بھی ایسے گھروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا جن گھروں میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہیں ایسے بہت سارے مشاہدات میں اور لوگوں کے تجربات میں یہ باتیں ثابت ہیں کہ جس گھر میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالی نے اس میں بہت ساری خیر و برکت رکھی ہیں اور شیعاتین کے شر اور فتنے سے حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں رکھا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کسرت سے احتمام کریں پابندی کریں سورة البقرہ کے ذریعے سے انشاءاللہ گھروں میں خیر و برکت اور شیعاتین اس گھر سے بھاگ جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سورة البقرہ کا احتمام اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ شیعاتین کے شر اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے